سواغت ہے آپ کا ہماری خاص پیشکس جب گھر میں پڑا ہو سونا تو کاہے کو کھونا درسل اس بات کا تعلق سون بھدر میں کھوجی گئی سونے کے اس خدان سے ہے جہاں ہندوستان مالا مال ہونے والا ہے لیکن اسی سونے کے پہرداری کرنے والے بھی سرکیاں بٹور رہے ہیں پتنی کی ایسی مانگ پر کلا سوک جانے کی ایکٹنگ کرنے والے پتی بھی سن لیں پتی کے وعدے پر وقت کاٹنے والی پتنیاں بھی اس خبر کو دھنگ سے دیکھ لیں ہندوستان کی ارث ویوستہ پر سرک پیٹنے والے کاروباری بھی اسے ضرور دیکھیں بھارت کے سون بھنڈار پر دھنڈی آہ بھرنے والے فکرمند بھی زرہ گوھر کریں شادی بیہا سے لے کر ہر شبھ موقع پر شگن میں سونے سے شرنگار کرنے والوں کے لیے سون بھدر سوگات لے کر آیا ہے یہ سوگات ایسی ہے جو نہ کیول سرکار کے کھجانے کو بھرنے والی ہے بلکہ سونے پر اپنی جان چھڑکنے والوں کی مرادیں پوری کرنے والی ہے پتنی کی ڈیمانڈ کے آگے ٹائٹ جیب کا حوالہ دینے سے بچتے رہنے کی عادت چھوڑنی پڑے گی سونے کی قیمتوں کے آگے شوک کو قربان کر دینے والوں کو یہ خبر خوش کر دینے والی ہے شگن کے نام پر جویلری کے نام پر سب سے پہلی پسند سونا سمجھنے والوں کو یہ تحفہ قدرت نے دیا ہے ہیرہ بھلے ہی صدا کے لیے مانا جاتا ہو لیکن ارثویوست تھا اور عام آدمی کی زندگی میں سونے کا کریز نظر انداز کر دینا اتنا آسان نہیں ہے یہ بات الگ ہے کہ بیتے کئی سالوں سے جس طرح سے سونے کے دام نے آسمان کو چھوہا ہے اس کے بعد لوگوں کی سونا خریدنے کی ہمت نے ساتھ چھوڑ دیا اور سونے کا کاروبار شادی بیعہ کے خاص موقعوں تک ہی سمٹ کر رہ گیا بیتے دنوں جس طرح سے ارثویوستہ میں مندی کا اشارہ لگاتار کیا جا رہا ہے اور دیش کے خزانے پر سنکٹ کے بادل منڈرانے کی بات کی جا رہی ہے اسے دیکھتے ہوئے قدرت سے ملی یہ نیمت اور جیولوجیکل سروے آف انڈیا کی محنت نے ایک ایسی خدان کھوجی ہے جو ان سبھی کا علاج ہے اصل میں ہندوستان کے ہاتھ سونے کا وہ زکھیرہ لگا ہے جس سے اس کی چھاتی چھپپن انچ کی ضرور ہونے والی ہے اور دنیا میں وہ اکڑ کر اس بات پر چل سکتا ہے کہ دنیا کا جو بھی دیش اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے گا تو اس کی آنکھیں چندھیا جائیں گی یہ سپنا نہیں بلکہ حقیقت ہے اس حقیقت کو عملی جامہ پہنانے کی تیاری شروع ہو چکی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ جب یہ سونے کی خدان اپنے اصل روپ میں آئے گی تو ہندوستان کی دولت میں نہ کیول اجرافہ ہوگا بلکہ اس کی مشکلوں کے ہر دروازے ٹوٹنے کی امید ہے کیا ہے ہندوستان میں ملی سونے کی خدان کا سچ کیسے یہ خدان ہندوستان کے خجانے کو مالا مال کرے گی اور اس خجانے کے راستے میں کیا ہیں رکاوٹیں یہ سب بتائیں گے آپ کو بنے رہیے ای بی پی گنگا کے ساتھ بیورو ریپورٹ ای بی پی گنگا بلکل اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب گھر میں پڑا ہو سونا تو پھر کہے گا کھونا دراصل اس بات کا تعلق سون بھدر میں کوجی گئی اس سونے کی خدان سے ہے جہاں سے ہندوستان مالا مال ہونے والا ہے لیکن اسی کی پہرے داری کرنے والے بھی سرخیاں بٹو رہے ہیں اور یہ پہرے دار پراکرتک ہیں ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر ملنے والے ساپوں کی جس میں رسیل وائپر جیسا گسیل ساپ بھی ہے جو یوپی میں کیول سون بھدر میں ہی پائے جاتا ہے اسے درلہ مانا جاتا ہے لیکن خدان کے ساتھ ان ساپوں کا بصیرہ بھی سنکٹ میں ہے ہندوستان کے ہاتھ خزانے کو چھیڑنا پڑے گا مہگا ساری پرکریہ پوری ہونے کے بعد بھی رہنا ہوگا خدان سے خزانے تک سونے کے پہنچنے میں کون ہے سب سے بڑا بادھر سون بھدر کی سوگات پر آخر کس کا ہے ساکشات پہرا دیش کو اتنی بڑی خوش خبری تو مل گئی ہے ہندوستان کے کل سونے کا بھنڈار چھہ سو چھپیس ٹن ہے جس کے مقابلے سون بھدر میں ملے سونے کے بھنڈار کو پانچ گنا بتایا جا رہا ہے جس کی قیمت اگر کل آنکھی جائے تو یہ بارہ لاکھ کروڑ کے آس پاس بیٹھتی ہے اتنا پیسہ ہندوستان کے خزانے میں سون بھدر میں ملے سونے کے خدان سے آنا تیم آنا جا رہا ہے لیکن کیا خدان سے خدانے تک یہ سونا پہنچنا آسان رہے گا ہاتھ آئے سونے کے بھنڈار میں آخر کون اٹکا سکتا ہے روڑا سرکاری مچینریوں کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی آخر کیا ہوگی کس کی وجہ سے سرکار ای ٹینڈر پرکریا کے باوجود ہاتھ آئے خدانے سے محروم رہ سکتی ہے کیا ان سوالوں کو لے کر سرکار کسی طرح سے فکر مند ہیں ان سوالوں کے اٹھنے کی وجہ ہے سون بھدر کی انہی پہاڑیوں پر ساپوں کی موجودگی بلکل صحیح سنا آپ کی سون بھدر میں ملے سونے کی خدان کے پاس دنیا کے سب سے زہریلے ساپوں کا بسیرہ ہے بند پروت شنگھلاؤں کے بیچ اسطح سون بھدر کی پہاڑیوں میں وششوں کے سب سے زہریلے ساپوں کی پرجاتیوں میں سے تین پرجاتی رسل وائپر، کوبرا اور کریت کا ڈیرہ ہے ساپوں کی یہ تین پرجاتیاں کے ساتھ تک خطرناک ہیں اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل نہیں ہے کیونکہ یہ ایسے ساپ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اپنے انداز میں دکھ بھی جائیں تو ایک بارگی آدمی ہر بڑھا کر ہرٹ اٹیک کا شکار ہو سکتا ہے اور کٹ لیں تو پھر کسی کا بچنا بھی ناممکن ہے کوبرا، رسل وائپر اور کریت تینوں ہی دنیا کے سب سے خطرناک ساپ مانے جاتے ہیں سون بھدر کی اگر بات کریں تو سون پہاڑی کے ساتھ ہی دکشلالچل کے ددھی تحصیل کے محولی ویڈم گنچ چوپن بلوک کے کون شطر میں کافی سنگیاں میں ساپ موجود ہے اس میں بھی سب سے زہریلے ساپوں میں جانے جانے والے رسل وائپر کی پرجاتی یوپی کے ایک ماتر سون بھدر زلے میں ہی پائی جاتی ہے یہاں پکری گاؤں میں ہوائی پٹی پر رسل وائپر کو دیکھا گیا تھا رسل وائپر زلے کے ببنی میورپور اور رابرٹس گنج میں دیکھا گیا ہے اس کے علاوہ دکشلالچل میں بھی یہ نظر آیا تھا اب جب سونے کے خدان سے سونا حاصل کرنے کے لیے علاقے کی جیو ٹیکنگ کرائی جا رہی ہے تو مانا جا رہا ہے کہ ان ساپوں کے وجود پر خطرہ مڈرانے لگا ہے دورلا پرجاتی کی یہ ساپ بچائے جائیں گے یا پھر خنن کی بھیٹ چڑھیں گے تائے کر پانا مشکل ہے حالانکہ ونویبھاگ کا کہنا ہے کہ ابھی ساپوں کی موجود کی کو لے کر کسی دوسرے ویبھاگ نے ان سے سمپرک نہیں کیا ہے حالانکہ ڈی افو صاحب مانتے ہیں کہ کوبرا کرے تو یہاں ملتے ہیں کاٹنے کے دوران اگر یہ پورا زہر شریر میں ڈال دیتا ہے تو منوش کی گھنٹے بھر سے بھی کم سمیں میں موت ہو سکتی ہے یہی نہیں اگر زہر کم جاتا ہے تو کاٹے اس تھان پر گھا ہو جاتا ہے جو خطرناک ثابت ہوتا ہے رسل وائپر جو ہے وہ ایسا ساپ ہے کہ یدی انڈیا میں ہم اس کا ڈسٹریبیوشن دیکھیں تو لگ بگ سبھی جگہ اس کا ڈسٹریبیوشن ہے اور واقعی میں یہ بہت جہریلا ساپ ہے اور اس کے کاٹنے سے ڈیتھ بھی ہوتی ہیں امرتی بھی ہو جاتی ہیں تو یدی وہاں پر سونے کی کھان ہے اور وہاں پر یہ ساپ کی پرجاتی پائی جاتی ہے تو نسندے جو ہے اور وہاں پر اس طریقے کی کھدانوں میں وہاں پر ہوتا ہے کھدان کا کارے ہوتا ہے تو میرے کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس انٹیڈوٹ نہیں ہے اور وہاں پر جب کھدانوں کے دوران جو ہے وہ کافی جو ہے وہ اس میں نقصان بھی وہاں کے لوگوں کو ہو سکتا ہے اگر دوسرے ساپو کوبرا اور کریت کی بات کریں تو کوبرا اور کریت کے زہر نیورو ٹاکسین ہوتے ہیں سنائیو تنطر کو شونے کر دیتے ہیں اور منوشی کی موت ہو جاتی ہے کوبرا کے کاٹے اس تھان پر سوجن ہو جاتی ہے نہیں چلتا ہے ان سے سب سے پہلی بات تو یہ خطرہ ہے کہ بہت سارے ساپ جو ہیں وہ ہمارے یہ دی ہم اپنے ہندوستان کی بات کریں تو بہت سارے ساپو کا جو ہے وہ انٹی وینم جو ہے وہ یہاں پر ملتا نہیں ہے اور ساپ کا جو بس ہوتا ہے اس کے نکالنے والے بھی بہت کم لوگ ہیں اور ہاپسکنز بومبے میں ایک اسٹیٹیوٹ ہے وہاں پر کچھ ساپو کا جو ہے وہ جہر سے جو ہے وہ اس کا انٹیڈوٹ بنایا جاتا ہے پرنتو وہاں پر بھی جو ہے وہ ملٹی ٹائپ کے بنایا جاتا ہے اور سنگل کسی کا ابھی تک بھی ہمارے پاس جو ہے وہ انٹیڈوٹ ہے نہیں خاص طور پر یہ دی ہم جو ہے کنگ کوبرا کی بات کریں تو کنگ کوبرا کا جو ہے وہ انٹیڈوٹ جو ہے وہ ابھی ہمارے پاس اپلبد بھارت میں ہے نہیں یہ دی ہے تو وہ بہت کم ہے اور جنرلی جو ہے یہ اتنا بس ڈالتا ہے کہ جس سے جو ہے وہ آدمی کی جو ہے مرتی ہو جاتی ہے بس کی جو ہے وہ کوئنٹیٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس میں آدمی کو سملنے کا موقع مل نہیں پاتا پہاڑی علاقوں خاص کر سوکے پہاڑی علاقوں میں ساپو کی موجود کی دنیا بھر میں پائی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ آسٹریلیا میں بھی ایک بار پوئلے کی خدان ملنے سے وہاں پر درلپ پرجاتی کے ساپو کی موجود بھی پائی گئی تھی جس کے بعد وہاں کھنن پرکیہ کو روکنا پڑا ایسے میں بھارت کوئی نیا راستہ نکال کر ساپو کو بچائے گا اور سونا لائے گا اس کے لئے انتظار کرنا ہو سون بھدر سے سندوش نونی کے ساتھ بیوری ریپورٹ ای بی پی کنگ تو سون بھدر میں ملنے والے خطرناک ساپو کا تعلق وہاں سے ہے جہاں بھارت کے سون بھندار کا پانچ گنا سونا ملنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور اس سونے کی قیمت کا جو گڑیت نکالا گیا ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بارہ لاکھ کروڑ کے آس پاس کا ہوگا حالانکہ ابھی معاملہ بہت شروعاتی ہے لیکن سونے کا اتنا بڑا زخیرہ سونے نکالنے کی تیاری سرکار نے شروع کر دی ہے اس کے لئے ای ٹینڈر سے نیلامی پرکریہ شروع کی جائے گی مانا جا رہا ہے کہ خدان میں بڑی تعداد میں روزگار کے افسر پیدا ہوں گے ہندوستان کے خزانے کے آگئے ہیں اچھے دن دیش کی دولت میں ہونے والا ہے بڑا ایجافہ بھارت پھر سے بن جائے گا سونے کی چڑیا اتنا سونا ملے گا ہندوستان کو کہ دنیا کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ جائیں گی یہ مزاک نہیں بلکہ سو فیس دی سچ ہے سون بھدر کے آسمان میں کلانچے مارتا یوڑن کھٹولا اپنے نیچے ہوا میں جھولتے ایک گول آکرتی کو لہرا کر یہ پختہ کرنے میں جھٹا ہے کہ جس سونے کی خدان کا سپنا ہندوستان کی سرکار دیکھ رہی ہے وہ سچ ہے یا نہیں تقریباً 20 سال کی محنت کے بعد ہندوستان کے ہاتھ سونے کا جخیرہ بلکہ صحیح معنیوں میں کہیں تو خدان لگی ہے یہ سونا اتنا ہے کہ ہندوستان کے حکمرانوں نے بھی اس کی کلپنا نہیں کی تھی اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ آخر کتنا سونا ہوگا تو بس آپ اتنا سمجھئے کہ ہندوستان کے پاس جتنا سونا فلحال ہے اس کا پانچ گناہ سونا ہندوستان کو وندیاچل پروت کی شنکلاؤں میں چھپی اس خدان سے ملنے والا ہے جیولوجیکل سروی آف انڈیا کی ٹیم سالوں سے اس علاقے کی خاک چھان رہی تھی اور چھانتے چھانتے اس کے ہاتھ وہ خوش خبری ملی جو دیش کے خجانے کو بھر دینے والی ہے سون بھدر کے چوپن علاقے کے ہردی اور سون پہاڑی میں ملی اس خدان کی دولت ہندوستان کی مالی ضرورتوں کے لحاظ سے بہت بڑی ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ خدان تو ہاتھ لگ گئی ہے آگے کیا ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ خانجز بھاگ نے کس طرح سے یہ کھدائی کیا ہے اور اس کو ڈریل کیا ہے اور ڈریل کرنے کے بعد یہ ایک سونا ہونے کی بات کر رہی ہے ابھی جیولوجیکل ویبھاگ دوارہ اس پہ سروے کیا جا رہا ہے اور اس کو ٹینڈر پرکریہ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جی ایس آئی اور اتھر پردیش کے بھوطتو ویبھاگ کے مطابق اس کے ساتھ ہی دودھی بلوگ کے مہولی میں 2943 دشنو لو 26 ٹن اور سون پہاڑی میں 646 دشنو لو 15 کلو سونے کا بھنڈار ملا ہے جیولوجیکل سروے ویبھاگ یعنی جی ایس آئی اب اس علاقے کی جیو ٹیگنگ کروا رہا ہے اس کے بعد راجے سرکار کھنن کے لیے ای ٹینڈر کی پرکریہ شروع کرے گی اس کے بعد بلوگز کی نیلامی ہوگی خزانے کے لحاظ سے یہ اہم تو ہے ہی ساتھی روزگار کے لحاظ سے بھی اسے بڑی قوائد مانا جا رہا ہے کیونکہ کھنن پرکریہ شروع ہونے سے بڑی سنکھا میں روزگار کے موقع اپلپد ہوں گے حالانکہ کھدان میں بھنڈار کا آگلن تو کر لیا گیا لیکن کھنن سے سونا کتنا ملے گا اس کو لے کر ادھیکاری ابھی دعویٰ کرنے سے بچ رہے ہیں دیکھیں جیولوجکل سروی آف انڈیا اور ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہے بھوو تاتیو کھنکر رسالے نے یہاں جد پر سوان بھاد میں سوڑن دھاتو پہ پوٹاس پہ انڈر سائٹ پہ اور آئرن اور پہ کام کیا ہے تو اس میں سوڑن پہاری اور ہردی میں دو جگہ سوڑن دھاتو کی کھوز ہوئی ہے اس کے علاوہ گھوریا جگہ ہے وہاں پہ پوٹاس کی کھوز ہوئی ہے مہلی گاؤں ہے دودھی تحصیل میں وہاں پہ انڈر سائٹ ہی کھوز ہوئی ہے اور بھرہری یہ گاؤں ہے بھرابل تحصیل میں وہاں لو آئیس کا پتہ چلا ہے سوڑن دھاتو دیکھیں دونوں سوڑن پہاری میں قریب 26-2700 ملین ٹن کا ریجر آکا گیا ہے اور ہردی میں جو ہے سارے 600 ملین ٹن کا ریجر آکا گیا ہے تو کیا اس سے زیادہ بھی ہونے کی سمحونا سرف ایسا نہیں ہے کہ جی ایسا آئی نے یہاں سونے کے بھنڈار ہی کھوزے ہیں بلکہ کئی دوسرے کھنج تطوی بھی ویباق کے ہاتھ لگے ہیں جس میں پوٹاز، انڈوسائیڈ اور آئرن پر جانچ کی ہے جس میں صدر تحصیل کے ہردی اور پناری گاؤں کے سون پہاڑی میں سونڈ دھاتو ملی ہے دودھی تحصیل کے محولی میں انڈوسائیڈ ہے گھوروال تحصیل کے گھوریا گاؤں میں پوٹاز اور بھرہری گاؤں میں لہو آیسک ملا ہے سرکار سونے کی کھنن پرکریہ کے راستے کی سب ہی رکاوٹوں کو پہلے ہی دور کر لینا چاہتی ہے یہاں سونے کی کھدان کی پہاڑی کو کھودا ہے آپ سامنے بیجول میں دیکھ سکتے ہیں یہ وہی پہاڑی ہے جس پہ سونا 700 ملین ٹرن کے برابر پایا گیا ہے اب خنن بیباق کا یہ کہنا ہے کہ اس پہاڑی پر پہاڑی کے کھدائی کے لیے سونے نکالنے کے لیے اب اس پہ ٹینڈر پرکریہ کے پروسس جاری ہے اور نیدے سالے دورہ ٹیم گھٹھت کر اس کا سروے کیا جا رہا ہے کہ بن بیباق کی کتنی جیمین پڑے گی یہ خنن بیباق کی راجہ سو کی کتنی جیمین پڑے گی تو اس سے آسانی یہ ہوگی کہ جب نیلامی ہوگی ٹینڈر پرکریہ ہوگا تو اس میں کوئی نو سی لینے میں دکت نہ آئے جیو ٹیگنگ کے لیے شاسن نے ساتھ سدہسیہ ٹیم گھٹھت کی ہے یہ ٹیم جانچ کے بعد 22 فروری تک اپنی ریپورٹ شاسن کو دے گی 2005 سے جیولوجیکل سروے اس کام میں لگ گیا تھا اب جا کر اس کی محنت رنگ لائی ہے یہ ہردی کی پہاڑیوں میں چل رہا ہے کس چیز کی جانچ ہو رہی ہے گولڈ کی جانچ چل رہی ہے تو کتنے دنوں سے یہ جانچ چل رہی ہے یہ لگ بک 2005 سے جانچ چل رہی ہے ہم تو یہاں خیر ہردی چھتر میں 2015 میں آئے ہیں تو یہ کہاں اس تھان ہے یہ یہ پہاڑیوں ہیں 3000 پہاڑیاں پیچھے پہاڑی ہے سامنے اور سامنے ہے اس کے پہاڑیاں پہاڑیاں میں مطلب خوز ہو رہی ہے تو ابھی تک پرثم دشتے کیا لگا آپ کو کہ یہاں پہ سفلتا سرکار کو ملے پائے گی اب یہ تو جانچ ہونے کے بعد جو ہی ریپورٹ جانچ ہو کر کے نکلے گی جو ہے اس کے اوپر ڈیبن کرتا ہے اس کے لئے ہم کچھ نہیں کہا سکتے ہیں ریپورٹ تو آ گئی ہے لگ بک یہاں 700 ملین ٹن سونے کی بات کہی گئی ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی جانکاری نہیں سون بھدر زلاحی اتر پردیش کی ارثویوستہ کے لحاظ سے سونے کی کھان مانا جاتا ہے یہ بات الگ ہے کہ سونے کی کھدان وہاں ابھی ملی ہے لیکن کئی دوسرے کھنیش تطموں کے ساتھ کوئلے کی بڑی کھدان یہاں پہلے سے ہی سرکاری کھدانے کو بھرتی رہی ہے سون بھدر سے سنتوش سونی کے ساتھ بیرو ریپورٹ ای بی پی گنگا اور اس خاص پیشکس میں فیلال اتنا ہی لیکن آپ بنے رہیے ای بی پی گنگا کے ساتھ خبر آپ کی زبان کی سواگت ہے آپ کا ہماری خاص پیشکس جب گھر میں پڑا ہو سونا تو کہے کو کھونا دراصل اس بات کا تعلق سون بھدر میں کھوجی گئی سونے کے اس خدان سے ہے جہاں ہندوستان مالا مال ہونے والا ہے لیکن اسی سونے کے پیرہداری کرنے والی بھی سرکھیا بٹور رہے ہیں